یہ ہے وقت میڈیا انجمن زیائے ادب کی جانب سے اتراکھن کے زلہ حریدوار کے مادھوپر میں پانچ اپریل دوہزار اکیس کو ایک شاندار کل ہند مشاعرے کا انعقاد جشن سکندر حیات گڑڑڑ کے انوان سے ہوا اس موقع پر صاحب جشن تنزو مزا کے عالمی شہرت یافتہ شائر سکندر حیات گڑڑڑ کو اعزاز سے نوازا گیا صدر مشاعرہ رہے اے آر خان شمہ روشن کی اربین پردھان نے موزز مہمان رہے راو افاق پور ادھیک زلہ پنچائت حریدوار اور مہمان خصوصی رہے عدب نواز شخصیت ایمیل فرکان احمد مشاعرے کے کنوینر رہے نوجوان شاعر ساحل مادھوپری میں یہ چاہتا ہوں آپ کے شخصیت کے نام سے جشن ہو رہا ہے جن کو ہندوستان کے باہر ہندوستان میں بہت مشکلوں کے ساتھ سنا جاتا ہے بہت مشکلوں کے ساتھ لوگ ان کو بلانے پر مجبور ہوتے ہیں جو نام سکندر حیات گڑڑڑ کا ہے سکندر حیات گڑڑڑ کوئی معمولی نام نہیں ہے میں نے ذکر کیا تھا کہ جس طرح تنزوں مزا کے چند شورہ ہم تلاش کریں گے تو اس میں ایک نام سکندر حیات گڑڑڑ کا بھی ہوگا میں ساغر خیامی کے ان چار مصروں کے ساتھ کے بولا دکاندار کہ کیا چاہیے تمہیں بولا دکاندار کے کیا چاہیے تمہیں جو بھی کہو گے میری دکان پر وہ پاؤ گے میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے بولا یہی پہ کھاؤ گے یا لے کے جاؤ گے تو آئیے جنابِ سکندر حیات گڑڑ سے ہم گزارش کریں کہ وہ ترشیف لائیں اور اپنی شائد نوازیں ان کو سنیے ان اپنے انداز سے سنیے جس طرح وہ پڑھتے ہیں اور خوب سنیے ہسیے مسکر آئیے جنابِ سکندر حیات گڑڑ السلام علیکم پہلے تو ایک بار زوردار تعلق سے مجھے بجا کے اجازت دیجئے گا حضراتیں ابھی مہترمہ شیئر سنا رہی تھی میرے کچھ نوجوان دو بالک ہونے کی کوشی کر رہے تھے چار مصرے بطار مشورہ اس کے بعد انشاءاللہ اپنی عوقات پہ آ جاؤں گا ملائزہ فرمائیے چار مصرہ کہ کسی کا حسن آخر جان کا دشمن ہو بھی سکتا ہے بہت خوب کسی کا حسن آخر جان کا دشمن ہو بھی سکتا ہے تمہارے جو جانے کا یہ کارن ہو بھی سکتا ہے اور میرے بیٹو حسینوں سے ذرا تم دو بھی رہنا یہ انگریزی دوائے اور یہ اکشر ہو بھی سکتا ہے بہ 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 کیا کہنے تھے کہ کتنا اچھا لگا تالیاں بجے آپ نے لگا کہ کسی کا حسن آخر جان کا دشمن ہو بھی سکتا ہے تمہارے جانے کا یہ کارن ہو بھی سکتا ہے اور میرے بیٹو حسینوں سے ذرا تم دور ہی رہنا یہ انگریزی دوائیں ہیں ریاکشن ہو بھی سکتا ہے حضرات پہلے دنوں میرے محبوب کی کہ بالی صاحب کا انتقال ہو گیا میں ان کے جنازے میں فلکت کی میں نے مہاں سے مزار پیدا کی پیش کرتا ہم لے ہو رہیے گا آج کرتا ہوں دوستو کہ میں ترے باپ کی میت پہ چلا آیا ہوں دل میں کچھ غم بھی ہے دل تھوڑا سا مسرور بھی ہے دل میں کچھ غم بھی ہے دل تھوڑا سا مسرور بھی ہے اب گلے مل کے میرے اور حضرات ہمارے لیٹران تشریف فرما ہے فرقان بھائی میرے بہت اچھے دوست میرے ویدائش صاحب آفاق بھائی اردین صاحب سبی حضار جیئے بہت لیٹران بہت اچھے دوست ہیں چار بھی سر پیس کروں اس کے بعد انشاءاللہ اپنا کربا سو کروں گا کہ مجھے عزت کی پرواہ ہے نہ میں زلت سے ڈرتا ہوں مجھے عزت کی پرواہ ہے نہ میں زلت سے ڈرتا ہوں اگر ہو بات دولت کی تو ہر حد سے گزرتا ہوں کیا بات ہے مجھے عزت کی پرواہ ہے نہ میں زلت سے ڈرتا ہوں اگر ہو بات دولت کی تو ہر حد سے گزرتا ہوں میں نیتا ہوں مجھے اس بات کی ہے تربیت حاصل میں جس پھالی میں کھاتا ہوں اسی میں چھوٹ کرتا ہوں کیا بات ہے اور حضرات پھلے دنوں میں دور کی شادہ ہوئی ہمارے دیدہ کی فرکان صاحب بیٹھے ہیں اور وہ افراد صاحب اردین صاحب میں ان سے گزارش کے ہوتا جب میرے دوہ کی شادی ہو رہی ہے یہ لوگ آئے لیکن انہوں کا ایک ملے گفتگ ہوئی پیش کر رہا ہوں کہ ہوئی ایک دوست کی شادی ہمارے وہاں پر ایک لیڈر بھی پڑھارے بہت خوب ہوئی ایک دوست کی شادی ہمارے وہاں پر ایک لیڈر بھی پڑھارے کہاں لیڈر سے یہ احسان کیجئے نئی دوہن کو اشروعات دیجئے ہوئی ایک دوست کی شادی ہمارے وہاں پر ایک لیڈر بھی پڑھارے کہاں لیڈر سے یہ احسان کیجئے نئی دوہن کو اشروعات دیجئے وہ بولے میں کہاں کم مولوی ہوں میں سادھو سنت ہوں یا پادری ہوں جو میرا کام ہے رسمن کروں گا میں نیتا ہوں میں اُدھگار ہوں گا بہ 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 بھئی کیا بات ہے بہ 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 بہت امدار کہہ نہیں کیا کہہ نہیں دوہنٹ کے شادی ہمارے وہاں پر ایک لیڈر بھی پڑھارے کہاں لیڈر سے یہ احسان کیجئے نئی دوہن کو اشروعات دیجئے وہ بولے میں کہاں کم مولوی ہوں میں سادھو سنت ہوں یا پادری ہوں جو میرا کام ہے رسمن کروں گا میں نیتا ہوں میں اُدھگا тем کروں گا کیا بات ہے حضرات چار میسے پیش کر رحملہ جب رہیے گا کہ غموں سے بھیگ کر لہجا بھی کچھ پرنم نکلتا ہے قسم خدا کی بہت سچا سور ہے میرے خاندان کے لوگ وہ بیٹھے شہجاد ہے اور یہ بیٹھا گئے باچلو بیٹھے سرطان ہی بیٹھا گئے میں پیس کرتا ہوں میں بیوی دیکھیں کہ غموں سے بھیگ کر لہجہ بھی کچھ پرنم نکلتا ہے ہماری آنکھ کے رستے ہمارا غم نکلتا ہے بہت خوب غموں سے بھیگ کر لہجہ بھی کچھ پرنم نکلتا ہے ہماری آنکھ کے رستے ہمارا غم نکلتا ہے اور خدا کے فضل سے بے گم ملی ہے دیر کن تل کی وہ جب بہت ہو میں لیتی ہے ہمارا غم نکلتا ہے بہت کہ غموں سے بھیگ کر لہجہ غموں سے بھیگ کر لہجہ بھی کچھ پرنم نکلتا ہے ہماری آنکھ کے رستے ہمارا غم نکلتا ہے اور خدا کے فضل سے بے گم ملی ہے ڈیڑھ کندل کی وہ جب باہوں میں لیتی ہے ہمارا دم نگلتا اب پیش کرتا ہوں کہ ہم اس سے عشت فرمانے گئے تو باب نے اس کے ہماری ٹانگ توڑی اور ہمارا سر مڈایا ہے ہم اس سے عشت فرمانے گئے تو باب نے اس کے ہماری ٹانگ توڑی اور ہمارا سر مڈایا ہے ہماری دیکھ کر حالت کہاں باشوق نہ ہز کر باروں پھول برسا اور ایک لیڈر سے کہاں میں نے الیکشن آ گیا وہ یہ بولے اس کے پیشے بی بی دیشی ہاتھ ہے ایک لیڈر سے کہاں میں نے الیکشن آ گیا وہ یہ بولے اس کے پیشے بی بی دیشی ہاتھ ہے ہر طرف سے قتل و غارت ہر طرف اتنا بتا وہ بولے اس کے پیشے بی بی دیشی ہاتھ ہے لیڈروں میں بے وفائی کا چلنگ کیسے بڑھا وہ یہ بولے اس کے پیشے بیوی دشی ہاتھ ہیں پھر کہا ججلا کہ میں نے آپ کچھ باگل ہے کیا وہ یہ بولے اس کے پیشے بیوی دشی ہاتھ ہیں اور کر کے ان سے گفتگو میں سر بگر کر رہ گیا اور اچانک ان کا پیئے بھی وہاں پر آ گیا اس نے خوش ہو کر کہا سلام کے بیٹا ہوا وہ یہ بولے اس کے پیشے بیوی دشی ہاتھ ہیں اور حضرات پیش کرتا ہوں کہ شام سے تنمہ پیش کر دوں ماترمہ پڑھ رہی تھے میں چارتر میں پیش کرنا ہوں کہ یہ کیسی سزا کیسی سزا کیسی سزا ہے یہ کیسی سزا ہے یہ کیسی سزا ہے اور کیا میری خطا میری خطا میری خطا ہے ارزال فوم ہے تیرے کس طرح ہو جاؤں گی رفتار ارزال فوم ہے تیرے کس طرح ہو جاؤں گی رفتار ارزال فوم ہے تیری جنوں کا جمد سلزا ہے یہ کیسی سزا ہے یہ کیسی سزا ہے بے گم خدا کے فضل سے موٹی ملی ہمیں بے گم خدا کے فضل سے موٹی ملی ہمیں موٹی سے عاشقی کا مزا ہم سے پوچھئے عطا ہوں میں اس نے جب لیا نکلا زبان سے قسطوں میں خودکشی کا مزا ہم سے پوچھئے قسطوں میں خودکشی کا مزا ہم سے پوچھئے اور اگرات ایک نکل کی جاتا جاؤں گا بلا جاتا کہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا وہ لگتی تھی مجھ کو ریکھا میں نے اس سے آنکھ لڑائی بے گم بولی اوہر جائی میں بھی تو ہوں ہوتک دیوی قاتل ہے انداد میرا بھی ہنی جیسی چال ہے میری عمر بھی انیس سال ہے میری سر سے جب بھی آ چل سر کے آہیں بھرتے ہیں سب لڑکے لیکن میں نے دل میں مانا تم کو ہی بڑھ اپنا مانا ات پر بھی تم یہ کرتے ہو غیرت آن پر مرتے ہو سنکر اس کی بات میں بولا میں نے ادنا موئیوں کھولا یہ جو تم نے بات کہی ہے سولانہ بات سہی ہے لیکن دل یہ بولے اکثر گھر کے مرگ دال برابر کیا کہنے ہیں با 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 آخر نظر پیش کر رہا ہوں کہ میں نے یہ بات گزرگو سے سنی ہے اکثر جب بھی مہمان کہو گھر میں کسی کے بھی گزر اس کی خاطر کرو اللہ کا فرمان ہے یہ اس کی عزت کرو انسان کی پہچان ہے یہ ایک مہمان میرے گھر میں جو کل آیا تھا میرے بیگم نے تعریف میرا کروایا تھا ناشتہ اس نے کیا اور کیا لنچ ڈلر راج بے دودھ کے پیالے کی بلی اس نے خبر پان سگریٹ تو وہ یوں بھی اڑاتا تھا بہت تانگ مرگے کی وہ دھاتوں سے چپاتا تھا میں نے پرچک کے گھری اس کی جو خاطر داری پیش آنے نہیں دی اس کو کوئی دشواری میری مہمان نوازی کا بھرم ٹوٹ گیا میز بانے کا مردال میں دن ٹوٹ گیا خال کد ایسا ہوا تھا میرے سمبان کے ساتھ گھر سے گھر والی وہ اکثر ہوئی مہمان کے ساتھ باہ 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 کیا کہنے بھائی بہت شکریہ جناب سکندر آیت گھر بڑ اور دوستو آپ سب حضرات کا بہت شکریہ کہ وہ آپ نے اس مشاعرے کو مشاعرہ بنا دیا ہے اور اب واقعی لگ رہا کہ مادھو پر میں یہ مشاعرہ ہو رہا ہے اور یہ بہت دور تک وقت میڈیا شفیق بھائی جو مردالباز سے ترشیب لائے ہیں اور وہ یقیناً آپ لوگوں کو مبارک بات پیش کریں گے کہ ساحل مادھو پری صاحب نے سکندر حیات گھر بڑ کا جو جشن کرایا تھا اس میں بہت اچھے شورہ نے شرکت کی اور بہت اچھے سامعین نے اس مشاعرے کو سنا جس میں بڑے معزز مہمان صاحب ہیں فرقان صاحب جو ہمارے عمیلے ہیں راوہ آفاق صاحب ہیں اور دیگر بہت سی شخصیات یہاں موجود ہیں آئی حضرت ایک اور بڑا نام تو دوستو یہ تھا جشن سکندر حیات گھر بڑ جی ہاں آل انڈیا مشاعرہ جو ہم نے آپ تک پہنچایا مادھو پر سے امید ہے یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ اور مشاعرے دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہماری چینل کو جوائن کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے مادھو پر سے